وہ شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو کھاتے بولتے تھے کھاتے پیتے بھی تھے ان کے پاس بچے تھے لیکن دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ بلد تھا وہ اللہ اس کے رسول کی بات پر آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقین کرتے تھے وہ کہتے تھے ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے ہمارا تجربہ بھی غلط ہو سکتا ہمارا علم غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتا حضرت 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 حض جو شاگر بیٹھے تھے انہیں کہ حضرت آپ تو دیکھ رہے تھے عرفات کا میدان ہے جلحج کا مہینہ ہے آخر مغرب کے درمیان کا وقت ہے پھر یہ کہنی کی کیا دنوٹی کہ اللہ اس کا رسول ویسر جانتا ہے فرمانے لگے ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں نہیں یہ عرفات کا میدان نہیں ہے یہ جمعہ تروج نہیں ہے اور یہ جلحج کا مہینہ نہیں ہم کہتے ہیں بے شک ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہم تو آپ کی بات پر ایمان لائیں اپنے آنکھوں دیکھے پر ایمان لائیں ایمان تو اللہ اس کی رسول کی بات پر ایمان لائیں آنکھوں دیکھے پر ایمان نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں بھائی اگر آنکھوں دیکھے پر ایمان مانا جائے تو قیامت کی دن یہ فرون اور امرود اور حامان جنت اور جہنم کو دیکھ کر ایمان لائیں جو ان کا ایمان کا محتوى ہے آج آمنت باللائی و ملائکتی ہم اللہ پر ایمان لائے اور خدا کی غیبی نظام پر ایمان لائے ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ اس کے رسول کی خبر پر ایمان لائے ایمان اس کو کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جارہا ہے ایک یہودی سامنے سے تیز تیز آرہ ایک صحابی پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے دیکھا کہ اس کے تیور اچھے نہیں ہے یہودی کی کچھ معاملہ اس کا گربر کا ہے یہ بھی تیز تیز چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور یہودی کے درمیان میں حائل ہو گئے اس نے آکر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے واپس کیا کہ نہیں کیا کیا واپس نہیں کیا فرما میں نے واپس کیا فرما گواہ لاؤں صحابی نے فرما میں گواہ ہوں اچھ کا مکالہ ہوگا چلا گیا آپ نے صحابی سے پوچھا تم نے دیکھا مجھے دیتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے آپ کو دیتے ہوئے تو تم نے کیسی گواہی دی مجھے حضور میں آنکھوں سے دیکھ لیتا مجھے اتنا یقین ہی ہوتا جس نے آپ نے زمان سے فرما دیا کہ میں نے دیکھا آنکھے غلط دیکھ سکتے لیکن آپ کی بات غلط نہیں ہمارا ہی مات ہے آج ہماری سب سے بڑی بیماری کمزوری جو ہے وہ یہی ہے یہ مضبوط ہو جائے آدمی کے اندر یقین کہ کرنے والی ذات کس کی صرف اللہ کی اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا خیص بات چیٹ نہ ہو ہمیں بولنا بھی نہ آئے لیکن دل میں یہ بات ہوتر جائے کہ کرنے والی ذات اکیری تنتخان صرف اللہ کی ذات سب کچھ ان کے قبضے میں موت ان کے قبضے میں زندگی ان کے قبضے میں بنانا بگارنا ان کے قبضے میں مسائل کا حل ان کے قبضے میں مانی کا برسانا ہواوں کا چلانا اناج کا اگانا مسائل کا حل کرنا حالات کا بنانا ایک اللہ کے قبضے ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں حضرت جی رحمت اللہ علیہ آخری دور میں ادلاعات فرماتے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ مسلمان سے ایک چیز چاہتا ہے کہ تم سب سے جھوڑ کے دیکھ چکے کئی مسئلے کا حل نہیں فرمایا اب اللہ سے جھوڑ کے دیکھو سارے مسائل کھائی کس کے پاس سب ملکے وہ کچھ نہیں کر سکتے ایک اللہ سب کچھ روزی کا بھی مالک کون ہے اقل مندی پر اللہ نے روزی نہیں رکھی اور جتنی مقدر کی اتنی ملے کی یہ اندر کا وجدان بنے ایمان اندر آنے کے بعد ایمان کے اثارات ہیں یہ آدمی کی زندگی پر پڑتے ہیں آدمی بن جاتا ہے ماتے کوئی صحابہ کے دور میں آپ کو بہت سی چیزیں ملے گی اللہ پر ایمان کی صحابہ کا یقین اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط کہ ایک صحابی مکریاں چلانے جا رہے ہیں چلوانے گریب آت چلوانے کیسا ہوتا ہے گریب آت نہیں ہوتا مکریاں چلانے کے لیے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ اس چلوائے پواہ دیو بھائی صاحب آؤ کھانے میں شریک ہو جاں مرے کہنے لگا میرا روزہ ہے روزہ اتنی گرمی میں کہ میں آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہوں کہ اچھا ایسا کر لے مکری بیج دی ہمارے ہاتھوں پوری رقم تیرے کو دیں گے اور آدھا گوش بھی دیں گے کہنے لگا پکریاں مالک کی ہیں میری نہیں ہے مالک کو سمجھا دے نا میڑیا لے گیا مالک کا میڑیا کو دیکھنے کیلئے جنگل میں جائے گا کہنے لگا ٹھیک ہے مالک مطمئن ہو جائے گا فَأَيْنَ اللَّهُ خُدَا کہاں جائے گا جروہ کری اللہ کہاں جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق کو راحت ملے آرام ملے لوگ اتمنان سے رہیں رات کو گشت فرمائے کرتے ہیں چھت کر ایک مکان سے دیوان سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی ماں کہیے بیٹی میں بیٹی دودھ میں پانی ملا دودھ میں ہمارے ساتھ نے کہاں جوان چلا جماعت میں میں کہاں ایمان داری سے بھولا دودھ میں پانی ملاتا ہے میں قسم کھاتا ہوں پانی میں دودھ ضرور ملا لیکن دودھ میں پانی بیٹی دودھ میں پانی ملا کہاں اممہ آپ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی اعلان نہیں سنا کہ آج کے بعد کوئی دودھ میں پانی ملا ہے کہاں اوپر کا دیکھنے کی بھی آتے ہیں آپ ہے عمر کا عمر تو نہیں دیکھتے ہیں اللہ تو دیکھتا حضرت عمر سنو بیٹی کی بات یہ ویچاری یہ ماں بیٹی کوئی زیادہ پڑی لکھی ہے کیا کوئی بھی نہیں یہ ہاتھ کے رہنے والے بگی نا یہ چھوٹی سی وقت تھی تو تھی ساگیواری میں رہنے والی ماں بہنیں ایمان کی برکت سے امانت دار تھی حضرت عمر نے ماں بیٹی کی بات کو سنا گھر آئے صبح اپنے بیٹوں کو جمع کیا کہاں دیکھو بیٹوں میری عمر میں یہ نکاح کی تم میں سے کوئی اس لڑکی سے نکاح کرے گا مجھے یقین ہے اللہ اس کی نصر سے کوئی نیک انسان پیدا کرے ان کا ایک لڑکا تیار ہوا اس لڑکی سے نکاح اللہ تعالی نے اس لڑکی کو ایک لڑکی دی وہ لڑکی کا نکاح آئندہ چل کر شاہی خاندان میں ہوا بنو ملیہ کے اور لڑکی ماں بنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ علیہ وسلم ان کی مطالب علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں خلافت کو زندہ کیا دو سال اور اس ایمان کی اتنی برکت تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں مثالا نہیں حقیقتا بھیڑیا بکری ایک ہاتھ پہ پانی پیسی بھیڑیا بکری نہیں پکڑتا ایک دن چروائے نے گربل میں بکری کے ساتھ بھیڑیا بھی بند کر دیا رات بر بھیڑیا بکریوں میں رہا لیکن کسی بکری کو ہاتھ نہیں رگایا اتنا آمن آیا تھا ایمان کی برکت جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو خادم یہ کہا کہ سواری تیار ہے چلیے محل میں فرمایا نہیں چواری لے جاؤا کسی اپنی چازر دادی وہی قبرستان میں سلمان عبدالملک کو دفن کرنے کے بعد انہیں چازر دادی بیٹ گئے فرمایا بھائی جس پر جو حق نکلتا ہو سموت لاؤ حق لے جاؤ کسی پر ظلم ہوا ہے کسی کی زمین دبالی کسی نے کسی کا مال دبالیا لاؤ سموت لاؤ لے جاؤ حق لے جاؤ آدھی رات تک انصاف کرتے ہیں آدھی رات کے بعد فرمایا میں تھک گیا ہوں اب فجر کے بعد آؤ میرے پاس کیونکہ لڑکا کھڑا ہوا اب با جات تم کہتے فجر کے بعد آ جاؤ اور رات میں آپ کو موت آگئی تو اللہ کی مخلوق آقادہ کون کرے گا اور آپ خدا کو کہہ جواب دو گے چیدہ دار کے بیٹھ گئے فجر کی آزام تک لوگوں کے تک انصاف کرتے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں اس کے اثرات پڑتے ہیں زندگیوں میں آدمی کے آمال آمال پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں انسان کے عمل میں جان اسی لہن سے آتی ہیں ایمان اتنا مضموط ہوگا عمل میں اتنی جان آئی تھی اور نماز کیا ہے ابھی دکان کیوں چھوڑے گا آدمی جب اللہ پر راضق ہونے کا رضاق ہونے کا یقین نہیں ہوگا آج دکان اللہ ربی دکان کیوں چھوڑے گا گاہت کا موقع ہے حجوم ہے موسم کمائی کا خدا کی منادی کی آواز لگی تو دور کر کے مسجد میں نہیں آئے گا اللہ کا حکم ہے ابھی تک کمانے کا حکم تاپکائے کا حکم ہے نماز پڑھنے کا جیس خدا کا حکم نماز ہے وہ خدا کے ذمہ روزی ہے ہو نہیں سکتا میں اللہ کا حکم کو پورا کروں اللہ میری روزی کو گھٹا دے ناممکن بات ہے اسی کا قانون ہے نماز کس کا قانون ہے اللہ کا اور روزی کس کے ذمہ ہے یہ نہیں ہو سکتا اللہ کا حکم پورا کرے اللہ ہماری روزی گھٹا دے چلی ایمان ہے نا ایمان بنے گا تو کسی مسلمان کو نماز پڑھنے بلنی کی ضرورت نہیں وہ خود نماز پڑھے گا اب آپ دیکھو کہ ایمان بننے کے بعد جب نماز کا حکم آیا تو کون سے قانون بنانا پڑھا کبھی نماز نہیں پڑھے گا اسے سزا دی جائے گی کون سے جیل خانے بنانے گا کچھ بھی نہیں پولیس مقرر کی گئی آج جنیا کا قانون کیا ہے کہ ایک قانون بنانا ہوتا اس کے لیے نہ ماننے والے کے لیے سزا ہیں پھر پولیس پھر جیل خانے یہ نہیں مانے گا یہ سزا ہے اور پولیس مقرر کے لیے جائے گی جیل میں ڈالتے گی یہاں تو نماز کا حکم آیا تو کوئی پولیس نہیں کوئی جیل خانے نہیں کوئی قانونی سزا دینے کا ایک اعلان میں نماز سو پیسط امت میں دیتا ثابت فرماتے ہیں ارے ہمیں لنگڑا یولا بھی ہوتا ہم اس کو لاکے شخمیں بٹھا دیتے اس کی بھی نماز نہیں چھوٹتی منافق کی تو ہمت نہیں ہوتی نماز با جماعت چھوڑنے کی اتنا ماحول تھا ایمان آنے کے بعد اتنا ماحول بنا کہ امت میں بغیر کسی چیز کے نماز زندہ ہوئی مسجد یہاں بات ہوئی میں نمازی کوئی بھی نہیں تھا